کبھی جنت کے خوبصورت لڑکیوں ہوں گی جنہیں اللہ تعالیٰ نے مٹی سے نہیں بنایا آگ پانی ہوا سے نہیں بنایا جنہیں اللہ نے مشک عمبر زافران اور کافور سے بنایا ہے ان چار چیزوں سے بنایا ہے مٹی نہیں ڈالی مشک عمبر زافران کافور پھر اللہ نے انہوں کا میک اپ کیا ہے یہاں کا میک اپ تو اتر جاتا ہے تھوڑے جو اگر کے بعد خود ہی اتر جاتا ہے یا مود ہو نہاؤ تو اتر جاتا ہے لیکن اللہ نے ان کا میک اپ کیا ہے وہ کیسے کیا ہے اللہ اکبر اپنے چہرے کے نور میں سے ان کے چہروں پر نور ڈالا ہے اپنے نور کی تجلیم نور وجہن من نور اللہ تعالی اللہ نے اپنا نور ان کے چہروں پر ڈالا وہ ایسا میک اپ کیا ہے کہ ہر لمحے وہ حسن پڑھتا جا رہا ہے پڑھتا جا رہا ہے یہاں کسی بھی چیز کوئی عورت نہیں مرد ہو عورت ہو کوئی بلنے ہو کوئی گھر ہو کوئی بیڈ روم ہو کوئی ڈرائنگ روم ہو کوئی ہوتل ہو کوئی لاؤنج ہو کوئی مسجد ہو جب ہم اس کو میک اپ کرتے ہیں یہ میک اپ یہ ہے فانوس لگا ہوئے اس کا میک اپ ہے یہ قالین بچ ہو اس کا میک اپ ہے تو اس کی ایک حد پر آکر وہ ختم ہو جاتا ہے اس سے آگے ہم کر نہیں سکتے اس سے آگے نہیں جا سکتا اور وہاں جا کے پھر وہ نیچے آنا شروع ہوتا ہے نیچے کیسے آنا شروع ہوتا ہے میں نے ایک دفعہ دیکھا اچھا لگا پھر دیکھا پھر دیکھا پھر میں چلو اور بکھی شاگی بکھا یہ انسانی فطرت ہے پہلی دفعہ میں کینیڈا کہا جماعت میں نے کہا نیاغر نیاغرہ تو دکھاؤ یا نیاغرہ دیکھنا ہے بھئی تو ہم سپیشل گئے نیاغرہ دیکھنے اگلی دفعہ گیا تو میں نے نہیں کہا ساتھیوں نے کہا نیاغرہ دیکھو کہ میں نے کہاں دیکھوں کہاں دیکھنے چلے گئے تیسری دفعہ گیا مولانا نیاغرہ چل میں کہاں دفعہ گروہ پانی تا ہے دفعہ گروہ پانی تا ہے ویکھلے ہونکی ویکھنا کیا وجہ ہے کہ اس کا حسن ایک جگہ انڈ ہے اس سے آگے نہیں جا رہا تو لہٰذا اٹریکشن ختم ہو گئے ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ دیکھنے پر ختم ہو گئی اب جنت میں کیا ہو رہا ہے ہائے 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 میں صرف لڑکی کی بات نہیں کر رہا میرے رب کے عزت کی قسم تم گھاس کا ایک تنکہ بھی دیکھو گے اور ہزاروں سال دیکھتے رہو گے تو ہر سکنڈ میں اس کو حسن آگے جا رہا ہو گا آگے جا رہا ہو گا لہٰذا تمہیں خلی ایک پتے کو دیکھنے میں بھی وہ لزت ملے گی کہ ساری کائنات تمہیں ملے تو وہ تمہیں حلزت میں ملے تو کہان جنت کی لڑکی اس پر اللہ نے اپنے چہرے کا نور ڈالا اس کے بعد اس کی کیفیت کیا ہے کہ تم نے اس کو یوں دیکھا تو تمہیں اس کے حسن کا ایک لیول نظر آیا پھر تم نے ادھر دیکھا پھر یوں دیکھا ایک دو سیکھن کی بات ہے تو رب زلجلال کی قسم اس کا حسن پہلے سے ہزاروں گناہ بڑھ چکا ہوگا پھر تیسری حسن رہے ڈالی تو اس کا حسن ہزاروں گناہ آگے جا چکا ہوگا لہٰذا صرف اپنی بیوی کو بیٹھ کے دیکھتا رہے ہزاروں سال دیکھتا رہے تو لفظت ختم نہیں ہوگی ان تو چار منٹ بیوی کو نہیں دیکھ سکتی لڑائی شروع ہو جائے وہ تو میں نہیں دیکھ سا کیوں بیکھی جانا ہے وہ سمجھے کوئی موہ عیب دیکھ لیا ہے کوئی میرے اندر نقص دیکھ لیا کوئی فارٹ میرا نکال رہا ہے ہی ہی دونوں میان بیوی ایک دوسرے کو دیکھ لی رہا میرے رب کی قسم جو سن رہا ہے دیکھ رہا ہے میری شارع سے زیادہ میرے قریب ہے تم کروڑوں سال صرف دیکھتے رہو رہے اللہ کی قسم تمہاری لذت میں کمی نہیں آئے گی نہ تمہیں کھانے آیا یاد رہے گا نہ پانی آیا یاد رہے گا کچھ برس دیکھنے کا مزہ لیتی رہا تو پلانے والیاں یہ ہیں میرے نبی نے فرمایا کہ انگلی کا اتنا حصہ سورج کو دکھا دے یہ فنگر ٹپ جس کو کہتے ہیں اگر جنت کی لڑکی فنگر ٹپ دکھا دے تو سورج نظر نہیں آئے جیسے سورج کے سامنے تارے نظر نہیں آتے جنت کی لڑکی کی فنگر ٹپ کے سامنے سورج نظر نہیں آتا تو ابن عباس نے فرمایا جس کی فنگر ٹپ ایسی ہے اس کا چہرہ کیسا ہوٹا ہے جس پر اللہ کا نور پڑا ہوا ہو اور مشک عمبر زافران کافور سے بنی ہو مسطورات بھی میان سن نہیں ہیں وہ ڈپریشن کا شکار نہ ہو جائیں تو ان کو بھی خوشحبری سناتا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا جنت کی اس عورت سے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے اس سے ایمان والی عورت ستر ہزار گناہ زیادہ خوبصورت ہوگا اور ایک دفعہ ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ دنیا کی عورت کا درجہ زیادہ ہے یا جنت کی عورت تو آپ نے کہا دنیا کی عورت کہا یا رسول اللہ وہ کیسے ان کے ذہن میں وہ خیال تھا کہ ہم تو مٹی سے بنی ہیں بڑھاپا بھی آتا ہے موت بھی آتی ہے پشاب بھی ہے گندگی بھی ہے وہ تو مشک عمبر زافران سے بنی ہیں موت بھی نہیں بڑھاپا بھی نہیں پشاب بھی نہیں پخانہ بھی نہیں تو وہ تو بڑے آلہ ہیں تو میرے نبی نے فرمایا ام سلمہ دنیا کی عورت نماز پڑھتی ہے روزہ رکھتی ہے اللہ کی بندگی کرتی ہے گناہوں سے پشتی ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت کی خوروں پر ایمان والی عورتوں کو اوپر کر دیکھنے موسیقی موسیقی